پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معتل کرنے کے لیے سپریم کورٹ پر اپیل دائر کرنے کا فیصلہ سابق چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے آئی کورٹ کا فیصلہ آج چیلنج کی جانے کا امکان ہے جبکہ وکیل پی ٹی آئی انتظار پنجوتھان کے مطابق توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معتل ہوا تو بانی چیرمن الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گے آپ کو اہم خبر دینے ہیں پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معتل کرنے کے لیے سپریم کورٹ پر اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے آئی کورٹ کا فیصلہ آج چیلنج کی جانے کا امکان ہے وکیل پی ٹی آئی کے مطابق توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معتل ہوا تو بانی چیرمن پی ٹی آئی الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ موتل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کو یہ بھی ہوتائیں گے کہ اگر وکیل جو ہیں پی ٹی آئی انتظار پنجوتہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ اگر موتل ہو جائے گا تو بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے مجاز قرار دی جائیں گے اور وہ اہل ہو جائیں گے کہ جو آٹھ فروری سے انتخابات ہیں شروع ہو رہے ہیں اس میں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں اور وہ اہل قرار دی جائیں گے جبکہ ان کے کاغذات کے نامزدگی تین جگہ جانب سے جمع کرائے دیے گئے ہیں تین حلقوں سے لیکن ان کی اہلیت کے حوالے سے ابھی سوال یہ ہے کہ کیا وہ اہل ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نہیں اب اس کا فیصلہ ہونا جا رہا ہے